بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں مسالے والی کباب کڑاہی جو کہ بہت ہی زیادہ زبردست اور مزے کی ڈش پنتی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ ڈش کیسی بنی اور آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ کبابوں کے اندر ہم کیا کیا چیزیں ڈالیں گے یہ ہم نے لیا ہے ایک کلو مٹن کا کیمہ آپ چاہیں تو اس کی جگہ بیف کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک عدد پیاز جو کہ میں نے رف کٹ کے رکھ لیا ہے اس کے بعد اس میں جائے گا ایک ہی پیاز یعنی انین میں نے یوں براؤن کر لیا تھا اور اس کو ڈرائ کر لیا ہے یہ جائے گا اس کے اندر پھر اس کے اندر جائے گا 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو زیادہ ڈالیجے میں 1 ٹی سپون لے رہی ہوں ریڈ چلیز 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اس میں جائے گا 1 ٹی سپون گرائنڈ کیومن 2 ٹی سپون اس میں جائے گا گرائنڈ کوری اینڈر اس کے بعد اس میں جائے گا 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا اس سے کباب بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں پھر اس میں ہم ڈالیں گے ایک ادر انڈا اس میں ہم ڈالیں گے کرڈ اس کو کہ ہم نے جوگرٹ لیا اور اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کپڑے میں ڈال کے ہینک کر دیا اس کا پانی ڈرائی ہو گیا یہ تقریباً 2 ٹی بل سپون کے برابر یہ جائے گا پھر اس میں ہم ڈالیں گے 5 گرین چلیز اور یہ ادرک کے دو ٹکڑے یہ تمام چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اپنا مکسر گرائنڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کو سارے کیمے کو ان چیزوں کے ساتھ پیس لیں گے اچھا جی کیمے میں ہم نے جو تمام چیزیں ڈال کر رکھی تھیں اس کو ہم نے کیمے کے ساتھ پیس کر کیمے کو بلکل باریک تیار کر لیا ہے اب ہم اس سے کباب بنائیں گے ہم آئل سے ہاتھوں کو گریس کریں گے اور اس سائز کے ہم کباب بنائیں گے کباب بنانے کے بعد اب ہم ان کو پکانے کے لیے چلیں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ان کبابوں کو فرائے کریں گے فرائنگ پین میں ہم نے آئل ڈال کے رکھ دیا تھا جو کہ اب گرم ہو چکا ہے اس میں اب ہم ایک ایک کر کے کباب ڈالنا شروع کریں گے یہ دیکھئے کباب میں ببلز آ رہے ہیں بس آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا تاکہ ایک دام سے ہم کباب جل نہ جائیں یہ کباب ڈالنے کے بعد اس کو چولے کو آپ میڈیم ٹو سلو رکھیں گے تاکہ یہ کیمہ اچھی طرح سے اندر سے پک بھی جائے صرف باہر سے براؤن نہیں کرنا اس کو اندر سے ہم نے پکانا بھی ہے تقریباً چار منٹ ہو گئے ہیں اور چار منٹ میں یہ کباب جو ہیں یہ بہت اچھے کلر میں آ گئے ہیں اور اندر سے بھی یہ پک چکے ہیں ان کو اب ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے وہ زبردست ہے یہ کباب تو اتنے مزے کے لگ رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو ان کو بغیر مسالہ بنائیں ایسے بھی کسی اچھی سی سوس کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم باقی تمام کباب جو ہیں ان کو فرائے کر لیں گے کبابوں کو فرائے کرنے کے بعد ہم نے ان کو پلیٹ میں ڈال کے رکھ لیا ہے اور ایک بڑے پین میں ہم نے حاف کپ آئل لیا اس میں ہم ڈالیں گے 2 انیانز باریک چوپٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ باریک چوپٹ ہم نے اس میں 2 انیانز ڈالے ان کو کریں گے ہم ہلکا سا سوفٹ براون نہیں کرنا بل ہلکا سا ان کو سوفٹ کرنا ہے یہ دیکھئے پیاز سوفٹ ہو گئے ہیں اب ان میں ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون گارلک پیسٹ 1 ٹی سپون جنجر پیسٹ یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا بھونیں گے جیسے ہی اس میں سے گارلک کے بھوننے کی پیاری سی خوشبو آئے گی تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹومیٹوز یہ 3 میریم سائز کے ٹومیٹوز ہیں جن کو میں نے کیوپس میں کاٹ لیا کسی بھی طرح سے کاٹ لیں یہ ڈالیں ہم نے اس میں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں آپ تمام سیزنگ ایڈ کرتے جائیں گے ہم نے اس کے لیے لیا ہے 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ریڈ چھلی پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر اور 1 ٹی سپون زیرا یعنی کیومن ان تمام چیزوں کو ڈال کر ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً 3-4 ٹی بل سپون کے برابر پانی اور اس کو ہم کور کر کے 5 سے 7 منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ ٹومیٹوز اچھی طرح گل جائیں تو جی 5 منٹ تک ہم نے اس کو کور کر کے پکایا ہے تو یہ دیکھئے ٹومیٹوز جو ہیں وہ اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں اب ہم اس مسالے کو ایک دفع اچھی طرح سے بھون کے خوش کر لیں گے ٹومیٹوز دیندر مکس ہو گئے ہیں مسالہ بھون کر ریڈی ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو یہ مسالہ بناتے وقت اس میں نمک اور میچ کی قوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو اچھا اس میں اب ہم ڈالیں گے ہاف کپ یوگرٹ یہ چھوٹا بول ہے جو ہاف کپ کے برابر ہے یہ میں نے اس میں ڈالا یہ ڈالنے کے بعد ہم نے جو کباب فرائے کر کے رکھے تھے وہ تمام کباب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے کباب اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے پیرلل ہم نے ایک چھوٹے چولے کے اوپر ہم کوئلے کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہم اس کو جب کباب تیار ہو جائیں گے تو ان کو ہم کوئلے کا سموک دیں گے تو اس کا بہت ہی اس میں پیاری باربیکیو کی خوشبو آئے گی جو بہت اچھی لگے گی تو چلیے جی سلو ہیٹ پر پندرہ منٹ تک ہم نے اس کو دم پہ لگا لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں واو دیکھئے زبردست ہی کباب کڑائی ریڈی ہے اب سب سے پہلے ہم اس کو کوئلے سے اس میں اندر کوئلہ رکھیں گے اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ایلومینیوم فائل اس کے اوپر رکھ کر اس کے اندر ہم وہ گرم کیا ہوا کوئلہ رکھیں گے اور ڈالیں گے اس کے اوپر تک ایک چمچ کوکنگ آئل یہ ڈالتے ہی ہم اس کو کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے ہم نے کوئلہ اندر رکھ کے اس کو کور کیا بہت ہی پیاری خوشبو آگئی ہے اس میں اب ہم اس کو نکال دیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر دو سے تین سبز مرچے اور تقریباً ٹو ٹی سپون آپ اس میں فریش کورینڈر ڈال لیں ان کو کریں مکس تو جناب یہ ریڈی ہے مزیدار سا کباب مسالہ دش اٹھونے کے لیے تو یہ ریڈی ہے مزیدار سا کباب مسالہ کڑا ہی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یہ دش کیسی بنیے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ